اللہ بے زبان کنکر میں ذکر تیرہ کرتی ہے مچھلیا سمندر میں تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں جگنوں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں تو ہے قادر مطلق یہ اکتیار رکھتا ہے تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں جن جن لوگوں کو بیٹھنے کے اگر جگہ مل جائے وہ بیٹھ جائے آپ کی توجہ یہاں رہنی چاہیے سنیں اگر بات اچھی لگے تو پھر کہے سبحان اللہ کہتے کہ ہے صدا اللہ بے زبان کنکر میں ذکر تیرہ کرتی ہے مچھلیا سمندر میں تو دکھائی دیتا ہے ہر حسین منظر میں جگنوں کی ٹولی میں تتلیوں کے لشکر میں تو ہے قادر مطلق یہ اکتیار رکھتا ہے تو ڈبا سکتا ہے آسمان سمندر میں اور دو جہاں کے مالک نے دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا گے جنت کو دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا گے جنت کو ارے مصطفیٰ کی کملی میں فاطمہ کی چادر میں دو جہاں کے مالک نے رکھ دیا گے جنت کو مصطفیٰ کی کملی میں فاطمہ کی چادر میں آپ نے اللہ میں اقبال کا نام سنائے سنائے جس نے لکھا نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا وہ اللہ ماہ اقبال کسی نے کہا تا اللہ ماہ اقبال کے لیے کہ اللہ ماہ اقبال کی اللہ نے اس وقت مغفرت کر دینی تھی جب اللہ ماہ اقبال نے یہ شیل لکھاتا کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز سے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ اللہ ماہ اقبال ایک وقت یہ تھا کہ جب لوگ ہندوستان کے اندر انگریز کے گلام تھے 2021 کے اندر کسی کے پاسپورٹ کے اوپر برطانیہ یعنی لنڈن یعنی یوکے کا ویزا ہو جانا اس کی ویلیو انڈیا میں بڑھ جاتی ہے کہ اس کے پاس تو ایک مرتبہ یہ لنڈن جا کے ہے اس کے ویلیو بڑھ جاتی ہے دگر ممالک میں آسانی سے ویزا مل جاتا ہے جس زمانے میں لوگ انگریز کے گلام تھے اس زمانے میں اللہ ماہ اقبال پڑھنے کے لیے لنڈن گئے تھے کیونکہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی یوکے کے اندر تھی برطانیہ کے اندر اور آج کے دور میں بھی سب سے بڑی یونیورسٹی وہیں پڑھے تو اس زمانے میں اللہ ماہ اقبال پڑھنے کے لیے برطانیہ گئے اب گئے نا برطانیہ کسی انگریز سے ملاقات ہوئی انگریز نے اللہ ماہ اقبال کو دیکھا تو کہا یہ اللہ ماہ اقبال کو جو رہن سہن تھا وہ اسلامی تھا مسلمان تھے تو سوال کیا کس کو مانتے ہو کس کو جانتے ہو اللہ ماہ اقبال نے جواب دیا کہ رب کو جانتا ہوں اور رب کو مانتا ہوں پھر اس انگریز نے سوال کیا آپ جس رب کو مانتے ہو کیا اس رب کو کبھی دیکھا ہے اس رب کو کبھی دیکھا ہے اللہ ماہ اقبال نے کہا دیکھا تو نہیں ہے کہا پھر یہ نماز کیوں پڑھتے ہو اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا یہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو اس رب کو کبھی دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا کافر یہ حج کیوں کرتے ہو کہا اس رب کو دیکھا کہا نہیں دیکھا تو کافر کیوں اتنا مانتے ہو تو اللہ میں اقبال نے جا تو اس رب کو تو میں نے نہیں دیکھا لیکن اس بات پر تو ایمان ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے میں نے تو اس رب کو نہیں دیکھا لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا رب اب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن رب تو مجھے دیکھ رہا ہے اس بات پر میرا ایمان ہے تو پھر اللہ میں اقبال نے اس وقت اس بندے کو وہاں پہ جواب دیا کہ میں نے رب کو جانا اور مانا کیسے میں نے رب کو جانا کس طریقے سے بعد میں اللہ میں اقبال نے اس بات کو تحریر لکھ کرے دی کہ ہم نے تجھے جانا کے فقط تیری عطا سے کیا ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا نہیں دیکھا آئیے اللہ میں اقبال کی روح کو پوچھے کہ آپ نے کس طرح جانا پیچانا اللہ میں اقبال کی روح جواب دیں گی کہ ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری عطا سے کیسے سورج کے اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاند ستاروں کی چمک اور زیہ سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پرحول سمندر کی پورا سرار گھٹا سے مٹی کے خزانوں سے انا جوں سے گزا سے برسات سے طوفان سے پانی سے ہوا سے بجلی کے چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری عطا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی عدا سے لہراتی ہوئی باد سہر باد سبا سے ہر رنگ کے ہر شان کے فولوں کی خبا سے چڑیوں کی چہک سے تو بلبل کی نوا سے ہیرے کی نزاکت سے تو موتی کی زیا سے ہم نے تجھے جانا گے فقط فقط اگر رب کے نام پہ یہ ہاتھ اٹھ گیا نا تیری عطا سے تو ہمارا تو کچھ جائے گا نہیں لیکن انشاءاللہ دعا دیتا ہوں کہ جو رب کے نام پہ ہاتھ اٹھ سہے زبان کھلتی ہے نا تو ہاتھ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا سبحان اللہ رب کے نام پہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں گے تو پھر کون ہاتھ اٹھائیں گے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے جب اللہ کا نام سنو ذکر سنو تو خاموش بیٹھ جائے یہ سکھائیں گے مر بچوں کو یا یہ سکھائیں گے جب رسول پاک کا نام آئے نا سبحان اللہ نے گردن کٹانے کے لئے تیار ہو جائے سبحان اللہ مرحبا سبحان اللہ اگر بات سمجھ میں تو مجھے پتا جائے آگے مجھے سنانا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے جانا گے فقط پھر دیکھا جو جتنا اوچا بولے اس کے مقدرت نے اوچے کر دے جتنا اوچا بولے ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری عطا سے سبحان اللہ ہم نے تجھے جانا گے فقط پھر دیکھا جس نے ایک ہاتھ بلند کیا ہے نا وہ ایک ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو جو دو ہاتھ اٹھا کر بول دے پر دیکھا اس کے دو ہاتھ کبھی زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو گنے گار ہوں لیکن مسافر ہوں دعا دیتا ہوں جو دو ہاتھ اٹھا کر بول دے پر دیکھا وہ دو ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو کہ ہم نے تجھے جانا گے فقط ہم نے تجھے جانا گے فقط کیسے سورج کی اجالوں سے فضاءوں سے خلا سے چاندوں سے تاروں کی چمک اور زیا سے جنگل کی خاموشی سے پہاڑوں کی انا سے پور ہول سے مندر کی پورے سرار گٹا سے مٹی کے خزانوں سے اناجوں سے گزا سے برسات سے توپان سے پانی سے ہوا سے بجلی کی چمکنے سے کڑکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری اتا سے گلشن کی بہاروں سے کلیوں کی حیاء سے معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی حیاء سے لہرات ہوئی باد سر آباد سبا سے رنگ کے ارشان کے پھولوں کی خبا سے چڑیوں کی چاک سے تو بلبل کی نوا سے ہیرے کی نزاگت سے تو موتی کی زیادہ سے ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری اتا سے ابلیس کے فتنے سے آدم کی خطا سے اصافہ ابراہیم سے تو یوسف کی حیاء سے اور حضرت ایوب کی صبر و رضا سے عیسیٰ کی مسیحائی سے تو موسیٰ کے احساس سے بہان اللہ کعبی کے تقدس سے تو صفحہ سے مروہ سے توریس سے انجیل سے قرآن مجید کی صدا سے ایک نور جو نکلا تھا کبھی گار ہرا سے ایک ایسی وقت پتہ اللہ لی خلق ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری اتا سے زفاہوں سے وبا سے رنجو درو عالم سے دردوں سے دوا سے خوشیو سے تبسم سے مریضوں کی شفاہ سے بچوں کی شراہ سے تو ماہوں کی دعا سے نیکی سے عبادہ سے لطج سے تطا سے خود اپنے کی سیٹے کی دھرکنے کی صدا سے ہم نے تجھے جانا گے فقط تیری اتا سے ہم نے تجھے جانا گے فقط بہنے تجھے جانا آگے فقط دیری عطا سے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ آگے وہ لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے کہا کہا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیمبر بھی نہیں ہے ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کم تر بھی نہیں ہے جو کچھ بھی ہے تو اپنی حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے اور دنیا نبسا دل میں دنیا نبسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت سبحان اللہ اللہ مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے دنیا نبسا دل میں یہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے میں حدیث چاہتا ہے کہ مجھے چند اشاعر حمد باری طالع کے یاد آ رہے ہیں اتا ہو اتا ہو حضور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی روبرو پالی سے تشریف لائے ہوئے باسنی سے تشریف لائے ہوئے سناکہ آپ کی روبرو کر دوں گا وہ ایک شاعر نے لکھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو کون سی نعمت سے نہیں نوازا بہتا ہے